اسلام علیکم و ناظرین میرے نام راکر مشہد قاضی ہے میں کنساؤٹرن ہوئے امرجنسی میڈسینل اور پبکل سپیشلسٹ آپ میرے یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسا نہ آئیں تو فیلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا گرمیوں کا سیزن آ چکا ہے اور گرمیوں کے سیزن آتے ہی ہم امرجنس ڈپارٹمنٹس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں ہیٹ سٹوک کے سیمٹمز کے ساتھ ہیٹ سٹوک کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی کیا علامات ہیں اور آپ انیشل فرس ٹیٹ کیا دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہیٹ سٹوک ہوتی ہے جب آپ کا ایکسٹرنل انوارمنٹ میں تیمپریچر بہت زیادہ ہو جائے اور آپ کی باڈی نارمل اس تیمپریچر کو کنٹرول نہ کر پائے نارملی اگر آپ کی ایکسٹرنل انوارمنٹ پر تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو باڈی آپ کی ہیون باڈی میں ایک انبیل مکینزم ہے جو تیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے مگر جب تیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے یعنی 45 ڈیگری سے زیادہ تو آپ کا جو باڈی کا ریگولیٹری سسٹم ہے وہ فیل کر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کا تیمپریچر ایک دم سے رائز کرتا ہے جس کی وجہ سے ہیٹ سٹوک ہوتا ہے ہیٹ سٹوک کے سمٹمز کیا ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک دم سے بخار ہو سکتا ہے سر میں شدید درد ہو سکتی ہے وومٹن یا الٹیا ہو سکتی ہے کمزوری فیل ہو سکتی ہے پوری باڈی میں مسل ایکس ہو سکتی ہے چکر ہا سکتے ہیں یہ وہ کومن سمٹمز ہیں جب آپ کی باڈی ٹیپیچر بہت زیادہ ہو جائے گا ایکسٹرنل انوارمنٹ کی وجہ سے تو یہ سمٹمز آئیں گے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں تو سب سے پہلے اپنی ہائیڈریشن کا خیال کیجئے پانی زیادہ سے زیادہ لیجئے اور ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کو ڈائریکٹ ایکسپوزر نہ ہو سن لائٹ کا یعنی ایک تھنڈے کمرے میں پہنچیں ایک شیڈڈ ایریا میں پہنچیں جہاں پہ تیمپرچر ایفیکٹ نہ ہو تو یہ بہت امپورٹن بات ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ فلویڈز لیجئے پانی لیجئے اگر آپ پانی نہیں لیں گے ہائیڈریشن نہیں کریں گے تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کھنڈی پر فیلیل ہوگا اور کھنڈی فیلیل کی وجہ سے آپ کو لیور پرابیمز بھی ہو سکتے ہیں تو یعنی پانی لینا بہت ضروری ہے ہائیڈریشن وہ کسی بھی تاریخی سے ہو سکتا ہے تھنڈا پانی ہو سکتا ہے جوسیس ہو سکتے ہیں پر ایس لانگ ایس آپ فلویڈز لے رہے ہیں بہت امپورٹن ہے اور اس سے زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ تقریباً گیارہ بجے صبح سے تین بجے دوپیر تک آپ کوشش کریں کہ ڈیریکٹ سن لائٹ آپ کا ایکسپوزن نہ ہو اور اگر آپ کو بھار لکلنا ہے گھر سے یا کسی آفیس سے تو سر کو کور کیجئے یا تو آپ کیاپ لے سکتے ہیں یا تو پھر آپ سر پر کوئی کپڑا رکھ سکتے ہیں تاکہ ڈیریکٹ ایکسپوزن نہ ہو سن لائٹ کا یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں ہیٹ فروک سے بچ سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو پلیز کب کھائیں گے کمنٹ سیکشن میں منشن کیجئے میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد انہیں کو رسپاؤن کروں بہت بہت شکریہ